کیونکہ پاکستان میں اکثر مجالس محرم میں یہ بات سنی گئی لوگوں نے آ کر ہمیں بتایا کہ جی کہتے ہیں کہ دیکھو نا آخر میں علی کا بیٹا ہی نکلا نا یزید کے مقابلے میں ابو بکر کا بیٹا نہیں نکلا حلطمبر کا کوئی بیٹا ہی نکلا عثمان کا کوئی بیٹا ہی نکلا تو علی کا بیٹا نکلا نا تو لوگ حیران ہو کر پوچھتے ہیں کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ یہ ہی نکلا اور میں کہتا ہوں اللہ کے بندوں وہ بھی نہیں نکلے عثمان بھی نہیں نکلے اور نکلے مکانی کے لیے نکلے مکانی کے لیے آ رہے تھے کہ مدینہ میں ہم نہیں رہیں گے کیوں ہم حکومت کے وسائل وضایف قبول نہیں کرنے امیر معاویت چلے گئے انہی کے ساتھ اتحاد کر کے مائے تھے اب جب وہ فوت ہو گئے ہیں ہم پہ جاتے ہیں تو حضرت حسین آ رہے تھے نکلے مکانی کے طور پر فیصلہ نے یہاں کرنا تھا مشوہ کرنا جہاں تھا کہ اب ہم کیا کریں تو حضرت حسین نے شرطیں پیش کی کہ تم میرے سفر پر اگر راضی نہیں کہ میں عراق میں آؤں تو مجھے واپس مدینہ جانے دو میں وہیں رہ لوں گا اگر یہ شرط منظور نہیں تو مجھے اسلامی سلطنت کے بارڈر پر اسلامی سلطنت کے بارڈر پر کس جگہ رہیں دو تاکہ وہاں کوئی جہاد کی نوبت آئے جہاد کی جو نوبت آئے تو میں اس کے ساتھ اپنا فقط بس کروں نہیں تیسے یہ ہے کہ یزید کے پاس مجھے لے چرو میں پر عراس بات کرتا ہوں انہوں نے تین شرطیں پیش تو شرطیں جو لڑنے کے لیے نکلیں وہ شرطیں پیش کرتا ہے لیکن ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ نہیں بیعت کریں یزید کی تو ہمارے ہاتھ پر کریں یزید کے ساتھ بات کرنا آسان تھی وہ یزید کے پاس کوئی شہرطیں نکھاتے کہ اپنی زندگی اس طرح کرو اس طرح تمہارے بھی سیرت قائم پر ہو تو اگر یزید بان لیتا تو پھر خاندانی طور پر وہ قضم تھے نا کیسے ہلا نہ ہو جاتی کیا خیال ہے ایک دوسری کی بات مانی جا سکتی تھی